آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبادہ سی بھنڈی مسالہ کی ریسپی تو بنانا شروع کرتے ہیں بھنڈی کو میں نے واش کر لیا تھا اور اسے سکھا لیا ہے اب ہم اس کی ایچز نکال کے اسے اس طریقے سے بڑے بڑے پیسیز میں کٹ کر لیں گے بہت زیادہ بڑے پیسیز نہیں کٹ کرنے ہیں کیونکہ اگر زیادہ بڑے پیسیز ہوں گے اور اس میں کیڑا لگا ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا اس لئے سے زیادہ بڑے پیسیز میں کٹ نہیں کرنا ہے یہ میں نے سب ہی بھنڈی کٹ لی ہیں اب ہم کڑھائیے میں کریں گے آئل کو گھرم اور اس کے اندر یہ بھنڈی ہم فرائی کر لیں گے جیسے ہی آئل گھرم ہوگا ہم اس کے اندر بھنڈی ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم چلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے بھنڈی کو ہمیں جب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا ہے بھنڈی کو ہمیں لگ بھگ 95% تک اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور 5% وہ مسالے کے ساتھ کٹ ہوں گی تاکہ وہ جو فلیورز ہیں وہ بھنڈی کے اندر تک چلے جائیں تو اس لئے ہم 5% اسے وہاں کٹ کریں گے یہاں پر ہم اسے چلاتے رہیں گے اور اسے ہمیں گک کر لینا ہے جب تک کہ اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی حد تک جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے بس ہم اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے اور اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کا جو کلر ہے وہ ایک دم چینج ہو چکا ہے تو بس اب ہم اسے آئل سے باہر نکال لیں گے اور ایکسٹر آئل بھی جو ہے وہ میں اس میں سے نکال دوں گی بچے ہوئے آئل میں ہم ایٹ کریں گے ہین زیرہ اور سلائسٹ کرکی ہوئی آنین آنین کو ہم اسٹر کریں گے اور اسے ہمیں سوٹے کر لینا ہے لیکن دھیان رہے پیاس کو ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے آپ پیاس اپنی پسند سے ایٹ کر سکتے ہیں مجھے بھنڈی میں زیادہ پیاس پسند ہے تو میں نے اسے یہاں پہ پیاس کی کوانٹریٹی تھوڑی زیادہ رکھیں جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہوگا وہاں پر میں ایٹ کروں گی گرین چیلی یہ میں نے دو گرین چیلی لی ہے اور دو چھوٹے ٹماٹر انہیں میں نے گریٹ کر لیا تھا وہ یہاں ایٹ کریں گے اور اسے پیاس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے کوک کر لیں گے اب یہاں پر میں کچھ مسالے ایٹ کروں گی نمک as per your taste ریٹ چیلی as per your taste حلدی پاورڈر کلر کے لیے اور یہاں پر تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ساتھ میں ہم یہاں پر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر ان سب کو مکس کریں گے اسے ہم مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے پھر یہاں پر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم مسالے کو دوبارہ سے کھونے دیں گے جب تک کہ اس سے آئل پوری طریقے سے سیپریٹ نہیں ہو جاتا ہے یہ پانی ایٹ کر لیا ہے میں نے اب ہم اسے کھونے دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب میں جو بھنڈی فرائی کر دیں گے رکھی تھی وہ میں یہاں پر اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور مسالے کے ساتھ اسے ہم مکس کریں گے ساتھی یہاں پر میں سبزی مسالہ ایٹ کر رہی ہوں ان سب کو اچھی طریقے سے ہم مسالے کے ساتھ ملا دیں گے دھیان ہے گیس کی فلیم یہاں پر لو ہونی چاہیے ہم اسے اسٹر کرتے رہیں گے اور لو فلیم پر اسے ہم کھک کر لیں گے جب تک کہ بھنڈی اچھے سے گل نہیں جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور بھنڈی کا کلر بھی کتنا زبردستہ ہو کر آیا ہے مسالے کے ساتھ مل کر اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست سا کلر آیا ہے بس ہم اسے اسی طریقے سے اسٹر کریں گے اور اسے ہم کھک کر لیں گے یہ جو ہے ہماری بھنڈی آلموسٹ بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر میں گیس کی فلیم کو اب آف کر دوں گی اور اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہماری بہت ہی زبردست سی مسالہ بھنڈی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ بھی میری یہ مسالہ بھنڈی کی ریسپی ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے اور ایسی ہی اور ریسپی اس کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی